یعنی اللہ انتا پہ ہے کہ اندھے جسم نو تخلیق کرن تو پہلے اسی اندھے اندھے سینے دے بیچے قرآن لا دیتا آئی پھر اندھے بڑھایا ہے پھر اللہ مہور ویانا ہے اے جبرائیل تا چوتھی آیت دے بیچندہ پہ اے راتا ماملہ اللہ دے رسول دے درمیان ہے وہ رسول نو روزے نہیں رکھا کہ مصطفیٰ تیرا ذرف پہلے ہی اتنا کامل ہے کہ تیاری دی روڑ کوئی نہیں تو روزے بعد ادھے رکھے سے پندرہ سار ساٹھی کتاب امریلہ سین اور قرآن یقلق کیوں نہیں دیتا یوں اللہ نے پہلا قانون چلتا پہ آئی کہ ہکے والی کتاب دے دن دے وہ کیوں نہیں دیتا انہی وجہ ہے کہ پہلی کتابہ اتنی بھاریاں نہیں جتنا قرآن بھارے لَوْاَنْزَلْنَا حَازَلْ قُرْآنَ اللہ نے مثالہ دے دن دے پہے ہیں لوگاں واسے چاہے لوگ اکل کریں لوگ انہوں نے بھی تدبر کریں تفکر کریں انہوں نے سوچڑ غور کریں یہ نشانی اسی دن دے کی پہے ہیں نشانی کی دیتی لو انزلنا حاضر قرآن اگر اسی اس قرآن میں الا جبل اگر انہوں پہاڑ دے اپنے نازل کریا جی میں توریت نازل کرتی جی میں زبور نازل کرتی جی میں انجیل نازل کرتی جی میں صوف ابراہیم نازل کرتی تو تُسی دیکھو آ لرائیتا ہو خاش انگو تُسی دیکھو آگے پہاڑ دے بوجھ تو دب جاوے خاش رہے ہوندے بے جاوے کسی دے موٹے ہیں دے بوت بوجھ راکھ دے ہونا اگر وہ بے جاوے بوجھ دے نالوں دی لگتا نہ سبھال سکے انہوں آنے خاش رہے ہونا خاش رہے ہوندے اگر اسی پہاڑ میں اپنے قرآن نازل کریا کہ وکوا پہاڑ بے جاوے وہ ملتا سکتا آن پہ پھر پھٹ جاوے آبان بی تر یعنی اتنا بوجھ ہے قرآن دا کہ اگر پہاڑ پہاڑ کے اسی پورا لا دے پہاڑ دے پہاڑ پر خچے اگر پہاڑ کل بھی زیادہ مضبوط ہوتا سبھال بڑو برطن لب یا رب نے نظرہ بہر روح الامین اللہ قلبک لتکون من المنظرین اسی ایک اپنے بڑے ہی امین فرشتے جبرائیل کے ذریعے قرآن نازل کیتا پہاڑاتے نازل کر سکتے اسے سارا کہ دا بوجھ بڑھائی سب اگر مضبوط چیز جیڑی سانو کائنات نظرائی مصطفیٰو تیرا دے لے سب اگر پہاڑ اللہ سب اگر پہاڑ اللہ اللہ قلب ہے تیرے دل دے ہوتے نازل کیتا سب اگر پہاڑ کیا عجیب و غریب گل ہے سب اگر پہاڑ جیڑا بوجھ نہیں سائے سکتے مصطفیٰ دا دل ہو ہے کہ جیڑا سہ جان گئے سب اگر یعنی ہڑ کی کی قانون بدلتا پہ ہے کتابہ یک لخت امنی آئین ہڑ یک لخت نہیں آئی توٹے توٹے گار کی کتاب کتابہ ساریاں پہاڑا دے امنی آئے انہوں نے وہ شرط بھی نہ رہی سمجھے بہے ہو اللہ تعالیٰ کترے اپنے ہی قانون بدلتا پہ ہے انہیں سمجھے گا کیوں بدلتا پہ ہے کیونکہ ایک سنت چلی امنی آئی کہ کتاب ہکے باری جاوے بندہ آوے روزے رکھے پہاڑ سے آوے دلے جاوے انہوں نے روزے ہانی شرط بھی نہ رہی پہاڑ دی شرط بھی نہ رہی کہ نہ ہی شرط رہی یہ عیسائیہ نے اتراز کرتا مدینہ منورہ دے پہ قرآن نے انہوں نے اتراز نکل کرتا اللہ فرمیتا ہے یہ کافر لوگ جیڑے ہیں مصطفیٰ اتراز کرتے ہیں لولا نزلہ بحل قرآنہ کہ انہوں نے اتے کیوں نہیں قرآن نازل ہو جاندہ جملتا واحدتا ہکے باری کہ پہلے تک کانونے ہے کتابہ ہکے باری نازل ہو دیا ہے مصطفیٰ اتے قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں لاندہ پہ ہے کٹھا ہوگے کیوں نہیں لاندہ ہکے باری کیوں نہیں لے جاندہ اللہ نے فرمایا قضاء لے کا اسی ہی میں کتنا ہے یہ تو سب پہ تابہ ہی فوانت تاکہ تیرے دل رو ثابت کرنے بھی یہ سمل دینا ہے تیری دل جو ہی کریے یہ سمل دینا ہے یار کونوں پورے سال دے بھی کورٹا محبوب ہے ایک باری بھلا کے کورٹنال گل کرے تھوڑی تھوڑی گل ہر روز کرے پورے سال کھوڑا دل کے دے خوش ہوسی ایک باری گل کرنال یا بار بار گل کرنال قضاء لے گال مصبتہ دہی فوانت اسی اسے فاروے کتے ہیں کہ تیرا دل خوش روے مصطفہ اسی اس پر کانون بگلیں دے پہے ہیں پہر ہکے باری ہوتے ہیں ہونہ ٹوٹیاں ٹوٹیاں دے بیچے ہوسی یا سی مزے لے لے کے ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے تیرے دے نازل کتا ہے پہتے ہونٹ بڑی بڑی قانونی بحث ہم دی تو یہ لفظ سنے ہو اسی ایک نو آدھر سبارڈینیٹ لو ایک نو آدھر سپریم لو ماتحت قانون تے حاکم کھایا ماتحت قانون دی عادت ہے کہ جس پلے حاکم دے سا مڑے عمدہ بدل جائے عادت ہے یہ سبارڈینیٹ لو اے انہی عادت ہے کہ جس پلے ہوں دے تو بڑی قانون پر اسی کو بدل جائے مطلب اے سمجھو کہ ٹوڑا ایک مقدمہ سیشن کوٹے چلتا ہے اور جا جی ٹوڑے خلاف فیصلہ دے منا چاہتے ہیں جا جی نے فیصلہ کرنے ہے کہ میں انہیں دے خلاف فیصلہ دے سا اتری دیر اچھ ہائی کوٹ اچھ اسے دے ملدے جلدے ہک کیس دے وچ فیصلہ توڑے ہاں پڑے بھی چاہ جانتا ہے توڑا وکیل وہ پریسیڈنٹ پہ اشکریسی عدالت دے دے سیشن جا جنے کہ میاں تو تو ساڑے خلاف فیصلہ دیتا ہے تیرے کوئی عدالت آلی ہے نا ہائی کوٹ اس نے فیصلہ حاک اچھ کار دیتا ہے ایک سیملر کیس دا ایک ہی ہو جی کیس دا ہڑتا ہی نوی فیصلہ ہوا کرنا پہ اسی جو بڑی عدالت ہے ہڑتا ہے اسے میں چاہ رہی نا چاہے اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پہば کیونکہ انہوں نے کون بڑی عدالت دے فیصلہ انہوں نے خلاف آگئے ہیں اینہی اجر ہائی کوٹ اس کیس چلتا پہ ہے فیصلہ سپریم کوٹ ہے چونگھ انہیں خلاف آگئے ہیں عدالت نو پہ فیصلہ تبدیل کرنا پہبا کیونکہ سپریم کوٹ جی ڈی ہے وہ سپریم لوہ ہے انہوں نے سامنے سیشن کورٹ دے سیمل کورٹ دے ہائی کورٹ دے سارے فیصلے بدل سے سپریم کورٹ دے فیصلے دی نظر دے پہ اللہ اندر پہلے جتنے بھی آیا ہے نبی انہوں نے مثال سیکشن کورٹ دی دے ہائی کورٹ دی آیا ہے اسی انہوں نے تین شرطہ رکھی آئے روزے رکھنا کتاب ہکے والی لمڑا پہ پہاڑا دے آکے لمڑا لیکن مصطفیٰ ہونتو سپریم لو آئے ہیں سبحان اللہ قضالے کا لنسبتہ بہی فوادت عزیز تو پہلے کیسے دا دل خوش کرن واسطے کتاب نازل نہ ہی کیتی بھوڑا سی کتاب تیرا دل خوش کرن واسطے نازل کرتے پہ یعنی مطلب ہویا کہ دنیا دا سب کل وڈا قانون ہے رامدہ رضائے مصطفیٰ واسطے اپنے قانون بدلنا سبحان اللہ سمجھ دے پہلے ہو نا خوشت قانونی بحثان جس سمجھے چاہ جامنٹ پھر عظمت مصطفیٰ پتا لگ دیئے کہ صرف نظر قرآن دے میں جراب رکھی کی تبلیمیاں دیتی ہیں ان پہلے قرآن اگر جتنی بھی کتابیں ہیں آج بھی موجود ہیں انگیر مقدس موجود ہے زبور موجود ہے آج بھی موسازی تورائیب موجود ہے انہا دے میں آیتہ نے تقسیم کوئی نہیں کٹھی رکھتی ہیں لیکن قرآن پھڑو کچھ آیتہ مکی ہیں کچھ مدنی نہیں کیوں کوئی تقسیم کیوں کہ جبرائیل نے اللہ نے حکمیں دیتا کہ پہلے ساٹھا فیصلہ اے آئی کے لوگ آمن تے کتابان ضمن ہون ساٹھا فیصلہ اے کے جب تے ساٹھا یار جاندے کتاب اسے دور کے جاندے آج بھی موجود ہے اگر اے سفر دے بیچے تو سفر دے بیچ آیتہ لے جا اگر حضر دے بیچے حضر دے بیچ آیتہ لے جا جے اپنی ازواجیں متحرات پہ نال کمرے دے بیچے اُتھے آیتہ لے جا جے نماغ آپ پڑھیں گا پہ مصد نبی دے بیچ اُتھے آیتہ لے جا اگر اپنے مصد نبی دے سیندے بیچے بیچے اُتھے آیتہ لے جا اگر میدانی گنگ دے بیچے اُتھے آیتہ لے جا کیونکہ جتے جتے یار دے دیرہ ہے اُتھے اُتھے ساٹھا اَلَا اللہ جے ڈیرہ مکی اچھے صورتہ مکی 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 ہے مکی چو سند جے ڈیرہ مدینہ اچھے صورتہ مدینہ میں بیچ چو اسند اندہ مطلب ہے یہ ایک اِتھے فیصلہ مصتفیٰ نے کرنا ہے کہ وہ آیتہ کچھے لنبڑنا چاندہ ہے کسے لارج لنبڑنا چاندہ ہے کسے پہاڑ کے لنبڑنا چاندہ ہے کسے مینا دے چوڑنا چاندہ ہے کیسے جنگ نے ویج لبنا چاہتا ہے یا حالتِ نماز میں ویج لبنا چاہتا ہے یعنی اتنا بڑی تبدیلی رابنے کیتی یہ ان قرآن ہے اللہ تعالیٰ ہونے ایک علم ہے جنو اسی مفاتیح القرآن آنا 114 سورتہ اللہ تعالیٰ آغاز کی میں کرے ہیں سورتہ اہوی سمجھنڈی گار اندھو تے علامہ بدرودین زرکشی ترکی دیرہ منالے ہیں زرکشان دن سنا رہے ہیں اے انہاں پیش آئی کہ زیور بڑھیں دے ہیں بچے آنے بیوی آنے ذہن کمال دائی سارا دیں دکان دے رہن دے آئیں رات انہوں اس قادم کل جا کے حدیث دے صرف نہ ہف پڑھ دے ایک دن سارے رشتے دار کٹے ہوئے بھلے وقت آئیں ہونتا ہے یہ کوئی پڑھنا چاہوئے اپڑے لطا چھک دے اچھاڑی یاریں کیے علم دے پیچو لگی ہوئے ہیں بچے آنے روزی کمال بیوی دے نکھ رہے چاہے اے کے لیے پاسے ٹور گئے ہیں اے فضول کام میں اے دے کوئی جیزہ پڑھا او سمانے چنگے آئے او سارے سنارہ برادری جیدی ترکی دی ہائی او کٹھی ہوئی انہاں نے آکھا کہ اے بدر الدین زرکش تُو اللہ تینوں جمعے ہے دین دی خدمت باستے اللہ نے تینوں او اے اکل دیتا ہے جو سانوں نے ہی دیتا تُو اس اکل نو دنیا داری نکھا پا تیری بیوی بچیاں کا ذمہ داری ساٹھی شادیاں میں اسی کرے سائیں تیرا گھار ہار مہینے خرچہ میں اسی پہنچای سائیں کہ جتنا کمہیندہ پہ انہیں کو دگنا پہنچای سائیں تُو با سر قرآن تے حدیث نہ جوڑ گیا سارے خاندان نے خرچہ چایا بدر الدین زرکشی قرآن تے حدیث تھی تعلیم دے پہ جلا گیا پھر اس مندے نے اصول تفسیر دے بیچے پہلی دنیا دی کتاب لکھی وہ کتاب آج کی طرف پڑھن دی توفیق کوئی نہیں اس کتاب دے بیچ بدر الدین زرکشی نے بحث کر دی گئے کہ اللہ تعالیٰ جی قرآن دی آیتہ شروع کریں دی جنہا لفظہ نال انہوں انہوں آدھر دس اسالیب دس طریقے ایک سو چودہ سلوکہ اللہ دا طریقے نال شروع کریں انہیں جو ہیک طریقہ ہے حروف مقتیات مقتہ کٹے ہو مطلب برنی میں الف لام میم ہے اگر ایک کٹھا لکھو الف لام میم علم بڑھ جاتا ہے لیکن الف لام میم علیتا ہے میم علیتا ہے اگر قرآن دے بھی لفظہ علم پڑھو انہیں دا نہیں کیا ہے لیکن جیسے الف لام میم پڑھ دے ہو تو انہیں تنی نہیں کیا ہے انہوں آدھر مقتہ یہ ہر لفظ جیڑا ہے اصل دے بیچے ہر حرف جیڑا ہے ایک لفظ ہے اس پر جیڑے جیانا بیٹھنا ہے حصول دے کٹھا حصول دے کٹھا تو الف لام میم نہیں آنے دے ہو کیا دے الف لام میم دریانو علیتا علیتا بول لیتا ہے کیونکہ یہ ترہ علیتا ہے لفظ ہیں ترہ حرف لیتا ہے انہوں کے حروف مقتہ تو انہوں کے بحث کتی ہے لہما بضرور دن ذرکش ہی نے کہ آپ آن دین کے حروف مقتہ آت جنہا بھی آیتاں دے بیچ آج آمین انہ آیتاں دے بیچ اللہ نشانی دیندہ پہ ہے کہ ہون جیڑی اگلی آیتاں ہم نیاں پہین ہے علم غیب دے بارے کوئی غیب دا راستو اللہ پردہ چاہو تا مقتہ تو شروع کردہ پہ قرآن دے بیچ کہی ہے نا سورتا الف لام مین حامین تو آہا یافین نون قاف جانتے ہونا سارے ساری مقتہ دی سورتا ہے مقتہ تو ذرکش ہی آنے جیتے بھی مقتہ آجاوے اپنا ذہن اپنا دل کھولا کہ ہون اللہ تعالی تیرے اس دل دے برطل دے بیچ کوئی غیب دی خبر پہندہ دے غیب دے علم صرف اللہ کو قرآن دے میں چلنا ہوں دے غیب دے علم صرف میرے کو لے یا میرے رسول کو لے تے عبداللہ ابن عباس آنے مقتہ دے علم میرے کو لے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالی یہ راہ سے خون اپنے علم ہیں یہ علمیں ڈبے ہوئیں میں انہاں تے بھی اپنے غیب دے راز کھول دینا غیب دے پردے چال رہینا اور بے ستھے اندی پہلا مقتہ استعمال ہوئے سورہ بکرہ دے ایک علم ہے جنہوں سے انگریز یہ چاہنے ہیں شورٹنگ آف نیمز نا چھوٹے کرنا تجھے ہر جگہ تے بیندے ہو اس میں تجھے جاؤ نا اپنا عدالتہ دے بیچ یا کسے سرکاری دفتر دے اتھے لکھے ہوندے ہے ڈی سی ایسا دو لابز ہیں ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی دا ڈی کمیشنر دا سی بے کھیر ہے نا دوسری دوسری جاؤ چیف جسٹس دفتر دے سامنے اتھے لکھے ہوندے ہے سی جے چیف جسٹس چیف دا سی جسٹس دا یہ اے مخفف کرنے ہیں کارا دو تے بے کو امریکٹی ہے اے دو تے دیکھیں اسے ال ایکس ای الہور دا مخفف ہیں اے مخفف کرنے علم علمہ نے سکھایا ہے دنیا نو کے نانو چھوٹا کیوے کرنا ہے اے اس تو پہلے کوئی نہ آئی آج کل تک ہے بڑے عجیب مخفف آگئے ہیں بڑے عجیب عجیب شونڈ نیم دے ایک در سے ساڑے سامنا جاندی پہی ہے یوں دو تے دکھے ہوئے آئی پی پی ایم ایف میں دوستانو آکے یارے پتا کر یہ ڈگری کی ہو جی ہے پی پی ایم ایف اس تکہ دی سنیا ہی نہیں ہو جاں کے دروازہ کھڑکایا بندرہ ہے میں جا اجاڑ جی میرے برگا کو پہ اٹھائی میں انہوں آکے میں کہے جناب ہے انگریز ہی بول لی ہو رہا کہ میں انہوں انگریز ہی نہیں میں کہے جاں تجھے اپنے کار دے بچھو ہے تختی لبائی ہوئی ہے پی پی ایم ایف ایک ایڈی ڈگری ہے اس آگے یہ نا مطلبے پرائیمری پاس میڈل فیل ہسپتہ جی نا آدھے بیج میں ایک بندرہ باقیاز اڑھائے کہ ایک بندہ آئی اپنی بیگی تا علاج کرمہندہ پہ آئی اوہ اس لئے علاج کرنا نمتی ہے نا گٹی دے سام بھٹی جی گوورڈ رانگ دی پلیٹ لواہی ہو تجھے ایم بی بی ایس بچے بھی ہوندے بی 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 ہوندے اینا لہے کے امد آئی اوہ سروٹ مرین دیار گارڈ کے کوئی ڈاکٹر ہے اوہ ہی دے اپنے پوچھے ہے کہ جناب کئے ہسپتہ رہے کہ وہ ساگے کسے بھی ہسپتہ رہے اوہ انہوں نے کہا کلی میک ہے کہ کیا کلی میک میں ہے اے خیل اپنے طریقے ہیں نا چھوٹے کرنے بے اربان دے بی پورا علم نا چھوٹے کے میں کر دی اربان دا قائدہ یہ ہے کہ اگر آقا دا نا چھوٹا کرو کہ انہوں نے نا دا پہلا حرف استعمال ہو اگر غلام دا نا چھوٹا کرو بے غلام دا جیڑا آخری حرف ہے نا دا اوہ استعمال ہو اے حصول ہے یعنی اربان دین کہ نا چھوٹا بھی کرو تو حرف سنگے اگر نا پتا لگے کہ بندہ آقا ہے آنا زندگی گزریندہ پہ ہے یا غلام آنا زندگی گزریندہ پہ ہے اے کوئی آقا نا ذکر ہوندہ پہ ہے یا غلام دا کھوٹا آیا علف لام میم لرکشی بیعث کریں دے علف تو ہے اللہ سمحال اللہ اللہ دا نا دا پہلا حرفِ علف یعنی ہے نسیندہ پہ ہے اے مخفف کرنا کہ اللہ آقا ہے محمد میم تو شروع ہوندہ ہے علف لام دے خطر ہوتا ہے غلام یعنی دو آقامہ دے درمیان غلام پہ غلام رسمی رسان دی کریں دا بہا ہے بہا ہے ایسے ایسے علم ہے اسلام دے پہ جتنا کام ہوئے ہیں اسی یہ سارا بھول گیا اس قرآن نو اپنے دل نہ لاؤ اس قرآن نو اس قرآن نو اپنے کلیجے نہ لاؤ اے قرآن سٹھٹھٹی شائے کوئی نہیں اسی یہ نو اے میں ہے کہ سواب بھی کتاب سمجھ لیا ہے اے سواب تا دیندہ ہے اصلے تربیہ اندھی کتاب دے اندے علوم تے جسے لئے بندے دی نظر پندی ہے جب بندے دے چودہ تمند روکشن ہو جاندے اے جدنے اور یہاں کرام تے ذکر سوڑ دے ہو اے سارے ہو ہیں کہ جنہ نے اپنی فاقہ کشی دے ناز رابطی مراش مشابیت کر دے ہوئے قرآن دے علوم نو سمجھیا بھی کہ ادنا لوگانو سمسایا بھی اپنے اتے قرآن بھی تلاوہ جڑی ہے لازم کر لو اپنے حضور نے فرمایا حدیث میں مبارکہ امدی ہے امام بخاری ہے نو فغائلِ قرآن دے باب دے بجلک دے کہ آپ نے فرمایا اسم جنگ دیگا دی فرمایا لَا تَجْعَلُو بَيُوتَقُن مَقَابِر اپنا گھرانو قبرستان نا بڑھنو اور حدیث امدی بھی فغائلِ قرآن دے بجلک دے مطلب کی ہے مطلب ہے کہ جس گھارِ قرآن نہ پڑھے آجاوے ان دے بجلک مقبر دے بجلک اس باروں بھامے حق بندہ اصل سرپران ہو چاہید ہے بچے ہیں چون ماں پیو دے بجلک حق بندہ اپنے ڈیوٹی لاغے کہ کم از کم تین چار آئیتاں یہ لمیہ ہیں تین چار آئیتاں ورنہ صورت کوئی حق ہے کم از کم ضرور پڑھو صبح دے آغاز دے بے لے رات نو سمڑھنے لے وہاں میں تین آئیتاں پڑھو حضور نے فرمایا آئی میرا امتی جیڑا ہے اپنا گھر قبرستان نہ بڑھاوے قرآن دے نار اپنے آپنوں جوڑی رکھے تاکہ یہ قرآن دے فیضانوں نصیب ہوئے یہ ایڈی رحمت آقا دی جیگہ قرآن رہ کے آیا ہے خدا دے قسم حضور جیگہ کوئی ہور لائے تو قرآن دے رنگت کو جھوڑ ہوئے قرآن دے رنگ کو جھوڑے کیونکہ رحمت والے دالمین نے دیلتے آئے قرآن آج پر لوگ آزر کی میں کیا کہاں جی میں تحجی صحیح نہیں میری میں تھا اٹھے کٹھے کہ قرآن پڑھنا جاکہ امام بخاری دی کتاب ہے جاکہ وہ ایک لوگ غائر قرآن دے ویچھے حدیث نکلے کہ حضرت عائشہ صدیق کے آن دین کہ جیڑا بندہ تر تین دن آل قرآن پڑھ دے تمام قوائد و زباد و زباب تنوں مد نظر رکھ دے وہ ایک قرآن پڑھ دے ہر ہر حرف قرآن دے صحیح پڑھ دے وقفے صحیح لیں دے قرآن دے تمام قانون نو سمجھ دے جس دن قیامت دے دنے بندہ کھڑا ہو سی منشیانے تقدیر دے نال کھلوتتا ہو سی اے جیڑ دو فرشتے ان منکر میں تھی انہوں آنے منشیانے تقدیر انہ دے نال کھلوتتا ہو سی یعنی جی میں اے فرشتے غلط نہیں کر دے اے بندہ بھی قرآن دے قرآن دے وچھ غلط نہیں کر دا یعنی اس دن وہ فرشتے ہیں دے صحیح پڑھ دا اسی انسانہ دے صحیح دے اے ام المومنین آئیشہ صحیح کا فرمہ دے ساٹھی صحیح دی ماں دے دے فرمایا کہ اوہ بی بی یہ اٹک دا ہوئے یہ آجمی ہوئے عربی صحیح نامتی ہوئے کہ دی غلطیاں مرین دا ہوئے اٹک اٹک کے جھجک جھجک کے قرآن پڑھ دا ہوئے فرمایا میں صدہ پڑے کرنا نا سنے آئے اور میں فرمایا کہ جیڑا تا روانی نال عرب قرآن پڑھ دے انہو قرآن تا ہیک سوابے کہ جیڑا اجمی اٹک اٹک کے غلطیاں نال بار بار ہجے کر کے قرآن پڑھ دے فالہ ہو اجران انہو دو اجر ہے یعنی کیا رحمت ہے جیڑا صحیح روانی نال پڑھ دے انہو ایک اجر جیڑا اٹک اٹک کے پڑھ دے انہو دو اجر کی مطلب مطلب ہے کہ اٹک دا پہ ہے فستہ پہ ہے غلطی کرندہ پہ ہے لیکن رحمتی کتاب انہو چھڑیندہ نہیں دے ایک قرآن پڑھ دا آجر ہے دعا اٹکندہ آجر ہے یعنی کیا کتاب ہے کہ اٹھندہ بھی اجر ہوئے غلطی دا بھی اجر ہوئے صحیح پڑھندہ بھی اجر ہوئے یہ وہ کتاب ہے اگر میں اس کتاب نو قرآن اللہ فرمین دے جے پہاڑ کے نازل کارنے میں دا پہاڑ کھٹ جاوے داب جاوے لیکن اسی بے نہیں ہے دا دا مارا مارا سال دے رچے مسلمان دے پورا قرآن اپنے سینے ہی لئی وزی اے موجزہ کی میں ہوتا ہے یہ دا بھار قرآن نہیں چاہ سکتا او دا بھار ایک مسلمان دا چھوٹا جیا جنہی زتا ہمیں پتریاں پتریاں سبحان اللہ سورج چمکتا ہے نا جیسے آج تا بادان روکے ہوئے جیلے سورج چمکتا ہے نا بارہ ایک وجہ دو وجہ ترہے ہوئے سورج دے پاس تو سی بےک نہیں سکتا ہے یہ ادا گھنڈا سورج دے پاس بےک لوگ تو بینائی زائے ہو جانا ہے ایڈا کہر ہے اندے بیچ ایڈا اندے بیچ روشنی سے بیچ تمازت چمک ہے یاگر اندے پاس ادا گھنڈا ہی بےک لوگ بینائی بنائی بنائی نورد ایساvable ہوتاں پاٹ کے اب اندے بینائی نورد ترند نورہ بینائی چھاک پوری هنڈا ہے لیکن اشرگ دی نور ہے۔ چند لیں دے نور ہے؟цоزی احمد چند لیں دے چند جی growth بڑھیں ساری Nos gjort رات ترین رکھ رکھا اپنے کوئی روشنی نہیں کوئی روشنی ہے جیسی سورج دی ہے اون دے کوئی لیندہ ہے ساڑھے پاسے منفص کردہ ہے پوری رات پہ کے شائر ہوں سے شائری کردے رہا دن اب کھانو کوئی نہیں ہوں دی ایمہ ہی قرآن ہے یہ توڑے میرے تے نازل ہوں دا ساڑھے بھی ٹوٹے ہو جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ دہ دے لے اس چاند بھی طرح ہے یہ راب کو تو کہری نور لیندہ ہے کہ انہوں رحمت نور بنا کے گوڑے سک پہنچائی تے سورو ساڑھے بال بھی ہے ایتنی رحمت توں میں تقریر لمبی آئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں واپس جاؤنا ہے کہ ہن دھند کہ یہاں مگرے بھونڈی اندرام